بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم بیک ٹو مای چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ ہاپ فولی سب ٹھک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آج بھی آپ لوگوں کے ساتھ دو مزیدار سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ ہے پیزا فرائز اور چنہ چاٹ کی ریسپی جو کہ بھاوی نے بنائی تھی بہت ہی یمی اور مزی کی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلے سب سے پہلے پیزا فرائز کی طرف آ جاتے ہیں یہ لیا تھا ہم نے بونلیس ٹکن اور اس میں ڈالا تھا ون ٹی سپون تکہ مسالہ دہی دو چمچ اور لسن ادرک پیسٹ ون ٹی سپون ڈال کے اس کو اچھی طرح سے میرینیٹ کر لیا تھا آپ چاہیں تو ایک چکن فلے بھی لے سکتے ہیں تو اسے میرینیٹ کیجئے گا تقریباً بیس پچیس پنٹ کے لیے اور پھر ایک فرائی پین میں ہم نے دو چمچ آئیل ایٹ کیا اور یہ جتنا بھی ہمارا چکن ہے اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور اسے ٹرن کرتے رہیے گا اور کور بھی کیجئے گا تاکہ یہ اچھی طرح سے کوک ہو جائے دوسری سائٹ پہ ہم نے کیا کیا ہے ایک کڑائی لی اس میں ون لیٹر پانی ایٹ کیا اور یہ ڈال دیں گے ون ٹی سپون سالٹ پانی جب اچھی طرح سے گرم ہوگا تو پھر اس میں فرائیز ایٹ کریں گے اور فرائیز کی جس طرح سے ہم نورمل کٹنگ کرتے ہیں دیکھیں بلکل اس طرح سے نورمل کٹ کیے میں فرائیز اور یہ پانی اب اچھی طرح سے بوائل آنے کے قریب ہے اس میں یہ فرائیز ڈال دیں گے اور اسے تین سے چار منٹ تک کوک کریں گے جب فرائیز اچھی یہ تین سے چار منٹ کے بعد اسے آپ نے نکال لینا ایک پیپر ٹوویل پیلاز بھی نکال لیے گا تاکہ اس میں کوئی بھی موسٹر باقی نہ رہے کیونکہ اگر موسٹر ہوا تو جب اسے فرائی کریں گے تو وہ چھنٹے اچھ لیں گے اور آپ کے ہاتھ جل سکتے ہیں تو دوسری طرف دیکھیں کڑائی میں ہم نے دو کپ آئیل ایٹ کیا اور جب اچھی طرح سے آئیل گرم ہو جائے تو پھر آپ نے فرائیز ایٹ کرنے ہیں اس طرح احتیاط سے ڈال لیے کہ آپ چاہے تو اس تین سے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس طرح اسے ٹرن کرتے ہوئے اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے جب تک یہ لائٹ گولڈن نہ ہو جائے تو فرائیز ہمارے دیکھیں اچھے سے لائٹ گولڈن ہو گئے اسے ہم نکال لیں گے اور فرس ٹائم فرائیز نکال لیں کے بعد آپ کے اگر اور بچ رہے ہیں تو اپنے اوئل میں فورن ایٹ نہیں کرنے اوئل کو اور اچھے سے پری ہیٹ ہونے دینا تاکہ اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ اچھا ہو جائے پھر اس میں یہ باقی کے جو ہمارے فرائیز ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ایٹ کر دیں گے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتا رہی ہوں ریسی پی کو ضرور فولو کیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیں جی جو پہلے ہم نے فرائیز نکالے اس کے سیپ لنگ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں چکن ہمارا کتنا اچھا سا یہ گک ہو گیا تھا اور اس طرح سے اس کو اپنے شریڈٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں سارے چکن کو ہم نے اچھے سے شریڈٹ کر لیا تھا اور یہ ہے گرین اونین اور کیپسکم شملہ میرچ اور ہری پیاز ہے چیڈر چیز ہے اور اسی کے نیچے موزریلا چیز بھی ہے آلیوز ہیں تو چلیں اس کی کر لیتے ہیں سیبلنگ سب سے پہلے اس طرح آپ نے کوئی بول لے لینا ہے یہ میرا کیک کا ٹن تھا اس کو آئل کے ساتھ گریز کر لیا ہے اور یہ جو ہم نے فرائیز ریڈی کیے تھے یہ اس طرح سے اس میں ڈال دیں گے اچھی طریقے سے فرائیز کی کوٹنگ کر لیں گے اس کے بعد اس میں جائے گی ہری پیاز اور شملہ میرچ اور پھر یہ جائے گی ہمارے شریڈڈ چکن اچھی طریقے سے لگائیے گا ہر سائٹ پہ جو ہے اچھی طریقے سے لگ جائے تو دیکھیں شریڈڈ چکن یہ لگ گئی ہے اس کے بعد اس کے اوپر جائے گی یہ سوس جو بنائی تھی یہ چیلی گارلک اور میونیس کو جو ہے میکس کر کے یہ سوس بنا لیے کوئی اس میں وہ ہائیڈ این فاسٹ رول نہیں ہے آپ چاہیں تو سویا سوس اور اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں جیسا آپ کو پسند ہو چیلی گارلک سوس کے ساتھ یہ بہت اچھی سوس بنتی ہے اس کے بعد یہ چیڈر چیز لگا دی اور یہ جاریے کٹی لال میرچ اور دوسری سائٹ پہ یہ فرائز بھی جو ہے یہ میں نکال رہی تھی بھابی اس کی اسیملنگ کر رہی ہے یہ گیا ہے اوری گانو چیلی فلیکس چلی گئی اوری گانو چلا گیا اب دوبارہ سے یہ فرائز کی جو ہے کارٹنگ ہو گئی ہے اس کے اوپر اور یہ چلا گیا باقی کا اس کے اوپر ہرہ پیاز شملہ میرچ بہت مزے کے یہ پیزا فرائز بنتے ہیں آپ ٹی ٹائم پہ بنائیں کوئی گیسٹ آرے ان کے لئے ریڈی کریں بہت ہی مزے دار بنتے ہیں تو دوبارہ سے چکن کی اور جو سوس ریڈی کیا تھا اس کے دوبارہ سے دیکھیں اچھی طریقے سے ان کی لیئرز لگا دیئے پھر چیڈر چیز جائے گی اور رینڈ پیس پہ موسریلہ چیز بھی ڈالیں گے جو آپ کو پسند ہو فلیور آپ اس حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو موسریلہ چیز پسند دے تو آپ اس کو زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ ساری اس طرح سے کرنے کے بعد پھر اس پہ یہ جائیں گے اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں یہ پھر سے چلی گئے اس پہ چلی فلیکس اور اوریگانو جو ہے یہ اس پہ ہم سپرنگل کر دیں گے اور اسے کر رکھیں گے اون میں ون ایٹی ڈگری پہ بیک ہونے کے لئے تقریبا اور اسے تقریبا 8 سے 10 منٹ کے لئے بیک کریں گے کیونکہ ہمیں صرف چیز کو ملٹ کرنا ہے باقی چیزیں پکی ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں یہ اون میں چلا گیا ہے ہمارا پیزا فرائز اور اس کا فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردستہ پیزا فرائز ریڈی ہے چلے اب چنیا چاٹ کی ریسپی شیئر کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک پیالی لیں گے اور اس میں یہ ڈالیں گے ون ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون جائے گا چیلی فلیک اور اس کے بعد جائے گی کوارٹر ٹی سپون حلدی یہ آپ ایک پینچ بھی لے سکتے ہیں یہ جائے گا بھنا کٹا دھنیا ون ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ جائے گا ون ٹی سپون یہ بھنا کٹا زیرہ چلا گیا اور یہ ہے کالا نمہ کی اپشنل آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں یہ گیا ہاف ٹی سپون اور جو نارمل سالٹے ہم یوز کرتے یہ جائے گا ون ٹی سپون یہ ہم بنا رہے ہیں چانہ چاٹ کے لیے مسالہ بہت زبردستہ اور یہ ہے چاٹ مسالہ یہ جائے گا ٹو ٹی سپون یہ دیکھیں ان سب کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور تقریباً تین سے چار چمچ اس کے اندر پانی ڈال کے اور اسے مکس کر لیں گے دیکھیں یہ بالکل نیو سٹائل سے ریسپی ہے آپ نے لازمی اس کو ٹرائے کرنا ہے بہت مزے کی چانہ چاٹ بنتی ہے اس کا ایک ڈیفرنٹ سا فلیور ہوتا ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے اور دوسری طرف دیکھیں یہ میں نے لیا تھا ایک بڑے سائز کا ٹماٹر ہے پیاز ہے میڈیم سائز کا اور بندگو بھی ہے چانہ چاٹ میں بندگو بھی بہت اچھی لگتی ہے اگر آپ کو پسند نہ ہو تو آپ اسکیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ان سب چیزوں کو ڈالیے گا بہت مزے کی لگتی ہے یہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں ڈالے دو بوائل پوٹیٹو جس کو میں نے کیوبز میں کٹنگ کر لیا تھا اور یہ ہیں ہمارے بوائل چنے دو کپ یہ اس میں کر دیا ساتھ ہی اس کے اندر جائے گا یہ زبردستہ دھنیا پودینہ اور ہری مرچے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں میں نے لیے تھے تقریبا ہاف بنچ ٹھیک ہے دھنیا پودینہ اور دو سبز مرچے یہ چلی گئی اب ہم نے ایک پہن میں ڈالنا ہے یہ جسٹ ون ٹیسپون آئل اس میں یہ جائے گا ہاف ٹیسپون زیرہ اور ساتھ ہی اس میں چلا جائے گا لسن کا پیسٹ اس کو اچھی طرح سے سوتے کریں گے تھوڑا اور پھر اس میں یہ جو ہم نے مسالوں کا مکسٹر تیار کیا تھا یہ اس میں اٹ کر دیں گے دیکھیں ہیں نا تھوڑی یونیک سی ریسپی تو ضرور ضرور ریسپی ٹرائی کیا کریں مجھے فیڈ بیک دیا کریں کہ آپ کو کیسی لگتی ہے ساتھ ہی اس میں جائے گا یہ املی کا پلب یہ جائے گا تقریبا تین سے چار ٹیسپون باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی لے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں سوس ہماری تھنڈی ہو گئی ہے اسے آپ نے تھنڈا ضرور کرنا ہے یہ تھنڈا کرنے کے بعد اسے آپ نے ڈال دینا ہے چنہ چاٹ میں اور اس کو کریں گے اچھی طرح سے اس کی کوٹنگ کر لیں گے آپ چاہیں تو ایک بڑا برطن لے سکتے ہیں یا اس طرح سے بھی اچھے آرام سے کوٹنگ ہو جائے گی دو اسپون لے کے آپ اسے اچھی طرح سے مکس کریں تو یہ دیکھیں جی یہ ہو گئی ہے ریڈی اب آپ اس پہ چاہیں تو پاپٹی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ بیسے اتنے مزے کی لگے گی تو جی جناب یہ ہماری چنہ چاٹ بھی ریڈی ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ